السلام علیکم دعاہ ناکیم عبد الرحمن صحابی میں خوش آمدی اس میں کاجو بستہ خروٹ چلغوزہ آپ کو نظر آنا یہ جو آئل بنے گا یہ ایک پروٹین آئل ہے جس کو آپ اگر روز مرہ زندگی میں اسمال کرتے ہیں تو اس کا آپ کو بہترین رزلٹ بنیتا ہے اور اس کے جو فائدے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں خالص آئل جو ہے وہ کیسے نکلتا ہے ان چیزوں کا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس خود کی مشین ہے یہ جب آپ سردیاں شروع ہو گئی ہیں ان چیزوں کا جو آئل ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے کیونکہ جسم کو طاقت دینے کے لیے جسم کو موٹا کرنے کے لیے طاقت دینے کے لیے گروت کے لیے بچوں کی اور خاص کر کے وہ لوگ جو دن پہ دن کمزور ہو رہے ہیں ان کو طاقت دینے کے لیے جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے اس کا آئل ہوتا ہے آئل کے یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ اسے یوز کرتے ہیں تو فوراً اسی وقت آپ کو اس کا ارزل پلنا شروع ہو جاتا ہے یہ آئل بن رہا ہے اس کا نیچرل آئل ان سب سے پاورفل بات جو ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی نیچرل آئل یوز کرتے ہیں تو اس کا آپ کو 100% ارزل پلنا اور ان چیزوں کا جو فائدہ ہوتا ہے یہ آپ کی کیلشم کی کمی کو پورا کرتے ہیں پروٹین ہوتی ہیں ہڈنیوں کو مضبوط بناتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی گروت کا مسئلہ ہے یا آپ کو کسی جسم کے جسم کے اندر کمزوری مسئلس ہوتی ہے یا آپ کو جوڑوں کا دلد کوئی بھی جسم کے اندر پین وغیر ہوتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ آپ کو پہنین ارزل پلنا ہے نیچرل چیزوں کا یوز کریں اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس میں آپ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پچاس گرام آئے بادام لیں پچاس گرام کاجو پچاس گرام اکھروڑ لیں اور پچاس گرام ہی اس کے اندر آپ نے پستہ لے ہیں ان سب کو مکس کریں جب ان کو آپ مکس کریں گے ان کا آئل نکالیں گے تو اس کا آپ کو بہترین رزل پلے گا اور ایک چھوٹا جو چائے والا ہوتا ہے وہ آپ کو دودھ کے اندر ڈال کے پیئے ساتھ اس کے تھوڑا سا شہد مکس کر لیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے اور جن لوگوں کو شوگر ہے ان کے لئے تو یہ سب سے بیسٹ ہے چینی کے بغیر شہد کے بغیر یوز کریں بغیر شہد بغیر شہد